بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے لیکن ہم ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں گے جن کی ایک اچھا بیک بیک گراؤنڈ بھی ہو اور جو صاف اور شفاف الیکشن بھی لگنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے اور اس بات کو بھی میں کلیر کر دوں کہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ میں نے الیکشن کیسے لگتے ہیں میں نے الیکشن جیتنا کیسے ہیں ہم نے جب سمجھا کہ ہم ہمارا ایک اچھا الائنس بن سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہم نے ان کے ساتھ ایک الیکٹورل الائنس کیا پارٹی ہم نے زامنی کی تھی یہ چیئرمین پی ٹی آئی کوئی پتہ ہے سب کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی اور میں نے باہر نکل کے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ ہم جماعت زامنی کر رہے ہیں ہم الیکشن مل کے لڑے ہیں آئندہ بھی جو الائنس بن رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سمبر پر الیکشن لڑے ہیں جیسے ایم اے نے لڑا جیسے آئی جی آئی نے لڑا اسی طرح ہم نے ان کے ساتھ مل کے لڑنا تھا ایک دو اور بیچ باتیں تھیں جن کو وہ ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے تھے انہوں نے بھی ایسی الیکشن لڑنا تھا لیکن پھر میں تو شروع سے یہ سمجھاتا رہا کہ دیکھیں دیوار سے سر نہیں مارنا چاہیے دیوار تو نہیں ٹوٹے گی آپ کا سر پھٹ جائے گا تو تھوڑا سا اثر ہوتا تھا تھوڑا سا نہیں ہوتا تھا اب میرے سامنے کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس سے میں کہہ سکھوں جی کہ ان کا وہ ایجیٹیشنل مور تھا یا یہ چاہتے تھے کہ اس طرح ہم آگ لگائیں اور اس طرح جلائیں لیکن جو کچھ ہوا نو مئی کو اس کو ہم نے کنڈیم کیا میرے ساتھیوں نے کنڈیم کیا اس کو میرے خیال میں ہر محب وطن پاکستانی نے کنڈیم کیا وہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کی صاف اور شفاف ایک انکوائری ہو لی چی ہے کہ جس نے بھی کیا اس کو سزا بھی ملنی چی ہے کیونکہ دیکھیں جب ملک سرنڈر کرتا ہے نا یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک اگر پاکستان پہ قبضہ ہو جائے کسی کا اور وہ پور کمانڈر کے گھر پہ جا کے پاکستان کا جنڈہ اتار دینا تو اس وقت پاکستان سرنڈر کر جائے تو ہم اپنے واجب پاکستان کے الحمدللہ ساتھ ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہونی چاہیے اس میں ہرے کو پتا ہے ہمارے قربانیاں انہوں نے ملک کے لئے دیئے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چارٹر آف پاکستان ہونا چاہیے جس میں سب بیٹھ کر یہ دیکھیں کہ اس ملک کو چلانا کیسے اس ملک کے ایشیوز کو جتنے ایشیوز ہیں ان کو لکھ لیں ایک ایک ایکانومی سے لے کر اور دشمنوں تک کہ ہم نے کیسے اس ملک کو اس دلدل سے نکال لیں پھر یہ چلے گا ورنہ ایک نہیں ایک ہزار الیکشن کروا دیں جالی الیکشن کروائیں گے تو اللہ نہ کرے ستتر والا حال ہو جائے گا وہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سارے سٹیکولڈر بیٹھ کے دیکھیں اپنے اس ملک کو اس دلدل سے کیسے نکال لیں اگر نہیں بیٹھیں گے تو میں پولٹیکل پارٹیز کو بھی بتانا چاہتا ہوں میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں ایک نہیں ایک ہزار الیکشن کروائیں آپ وہاں ہی کھڑے ہوں گے جہاں پہلے کھڑے ہوں گے وہ سوئی جو ہے نا بارہ سے شروع ہوتی ہے سارا گھوم کے بارہ پہ چلی جاتی تو یہ سوئی ایسی گھومتی رہ گی بارہ پہ واپس آتی رہ گی الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے لیول پلینگ فیلڈ ہر کسی کو ملنی چاہیے ملنی چاہیے